موسیقی بہت بڑی گدی ہے یہ یہاں پہ لوگ بہت بڑی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ شفاہ ملتی ہے لوگ آکے سلام کرتے ہیں یہاں پہ بہت 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 بادشاہ سید مشہدی اور سید شفقت بادشاہ مشہدی موسیقی موسیقی جاتب جو ستا ہم دوادی تین و تین اور تین الفر سات پشتین دوادی تین اس وقت دوزات اب روی خیرد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سبزادہ فرق سلطان ظلفی آپ نے وی لوگ کے ساتھ برسغیر پاک و ہم میں جو ہندو معاشرہ تھا اور چھ ہزار سال سے ہندوئزم مذہب کے طور پر اپنایا جا چکا تھا وہاں پہ اسلام کی ترویج میں ہمارے صوفیاء کا بہت بڑا رول ہے اور اگر دیکھا جائے تو پانچ چھ سو سال پہلے برسغیر میں اسلام کی آمد ہوئی اور یہاں پہ ان صوفیاء کرام نے لوگوں کو دارہ اسلام میں شامل کیا ان لوگوں کا جو کردار تھا ان لوگوں کا جو رہن سین تھا اور جو لوگوں سے رویہ تھا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرح پراغ ہوئے آج میں موجود ہوں زلہ چکوال کے ایک گاؤں جھامرہ میں جہاں پہ برسغیر کی ایک بہت بڑی گدی جو شمار کی جاتی ہے جھامرہ شریف میں وہاں پہ آج میں بیٹھا ہوں تصوف کی دنیا میں جس طرح سے ایک دنیا بھی سلطنت اور حکومت ہوتی ہے بادشاہ ہوتی ہیں اسی طرح تصوف میں، ولایت میں ایک انڈرگراؤنڈ بادشاہت ہوتی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ولی کو اپنا اپنا علاقہ بانٹ کے دیا جاتا ہے تو اس علاقہ میں بابا دیدار شاہ صاحب سب سے پہلے یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے مریدین سے رابطہ کیا اور پھر لوگ دارہ اسلام میں شامل ہوئے اور لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرادیں لے کے آتے ہیں اور ان کی مرادیں اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی دعا سے پوری ہوتی ہیں اور یہاں پر سلانہ عرص بھی بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے مخصوصیاں اور بہت سے یہاں پر پروگرامز ہوتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو دھتی ہے جھامرہ شریف کی یہ پیروں اور فقیروں کی دھتی ہے ایک ایکسپیرینس اپنا بھی میں شیئر کر دوں کہ جیسے آپ کسی دربار پہ یا خنگاہ میں جاتے ہیں یا کسی اس طرح کی روحانی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ باقی دنیا سے کٹ اپ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک بہت سکون ملتا ہے اس کی چاردیواری کے اندر آ کے تو کسی بھی آپ دربار پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک سکون ملے گا اور یہاں آ کر آپ میں ایسے فیل کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دلی سکون محسوس ہوا ہے کیونکہ یہ ولیوں کی سرزمین ہے پیروں فقیروں کی سرزمین ہے تو یہاں پہ آپ کو سکون ملے گا آپ بھی آئیں کبھی تو اس کے آنے کے لیے آپ موٹروے سے جب نکلتے ہیں لاہور سے آ رہے ہوں تو کلر کار سے اٹھوں گے اسلامواز سے آ رہے ہوں تو کلر کار سے ہی آپ نے نکلنا ہے اور جو خوشاب سرگوڈر روڈ پہ اس پہ آتے ہیں تو میانی کے پاس سے اندر چار کلومیٹر لنک روڈ ہے یہاں پہ آپ آکے تو شرف حاصل کر سکتے ہیں اس دربار پہ حضری دے سکتے ہیں اور اپنی مرادیں جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی